بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑا اہم معاملات ڈیویلپمنٹس ڈیلی ہو رہی ہیں بار بار یہ ویلوگ بھی بڑا اہم ہے الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے میں آپ کے سامنے پوری باردات رکھتا ہوں سائفر کے معاملے پر کیا ہوگا آٹھ سے دس فروری کا منصوبہ کیا بنا ہے اور کل کا جو دن ہے وہ پاکستان کو پورے پاکستان کو امید ہے عمران ڈے کے نام سے پچیس کروڑ عبادی میں سے پچیس لاکھ لوگ کم مسکم سڑکوں پرکل ہوں گے سب کچھ انشاءاللہ بدلے گا عمران خان اور شای محمود کے سائفر کیس کا جو معاملہ آپ تک آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ابھی چھے فروری کی تاریخ انہوں نے سائفر کا فیصلہ اب عوام نے کیا کرنا ہے وہ آپ کا فیصلہ ہوگا اب الیکشن سے دو دن پہلے فیصلہ دینے کی وجہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ جو واردات ازاد امیدوار کامیابی کے بعد پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے یہ دوہزار سترہ کے تحت انہوں نے ازاد امیدواروں کے انتخابی نشان کی حامل کہتے ہیں جماعت شامل میں ہوں گے تو اب یہ کیا معاملہ ہے اور آٹھ سے دس فروری یہ سب کچھ بند کرنا اور جو منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا نواز شریف نے ایک تفہہ پھر خیبر پختون خواہ کے پڑے لکھے سمجھدار غیور پختونوں کی توہین کی بڑی انتہائی گھٹیا باتیں کی گولمنڈی کے نیلسل منڈیلا کی اصلیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی اکلمندی کے کسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کس طرح پختونوں کی یہ توہین کرنے کی جلت کی ایف آئی اے نے صحافی اور آور سیز پاکستانی ہو جو لسٹ جاری کی اس پر ابھی کازی فائز صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور اب تک کے جو اس معاملے میں جو اپ ڈیٹس ہیں اور یہ ہوا کیا معاملہ کتنے صحافی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو اسوسیٹ اور ہائی کورٹ کی جو جنرلس اسوسییشن ہے اس کا علامیہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے کل ایسی ریلیاں عمران ڈے دنیا کی نظریں پاکستان پر یہ خود لوگ بکاریں گے وزیراعظم عمران خان ہوگا کل دیکھیں پچیس کروڑ میں سے پچیس لاکھ لوگ چاہیے صرف بہتر گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ خان عوام کے درمیان ہوگا نہ تو یہ گولمنڈی نہ جاتی عمرہ نہ گڑی خدا باقشی کوئی ایک رنہ نہیں عمران خان کا نام کا کل دن لیں کیونکہ کل عمران خان کی ہے اور پاکستانی دیکھیں گلہ شکوا کرتے ہیں لوگ نکلتے نہیں لوگ نکلتے نہیں اب سب کو موقع مل گیا ہے تقدیر نے اللہ نے آپ کو موقع دے دی آپ کو عمران خان نے بلایا ہے خوف کے بود توڑ کر کل کوئی محبے وطن پاکستانی گھر میں نہیں بیٹھے آپ پتہ کریں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو چیک کریں اپنے اپنے علاقے میں پوچھیں کہاں کہاں کس کس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں نقش کر لینی ہے کہ خوف اور جرت ایک جذبے کا نام ہے جرت خوف کی اوپر قابو پا لے سارے مسائل ہر اور اگر خوف جرت پر تاری ہو جائے تو پھر آپ کے دل میں وسوسے خیالات پریشانیاں ہم مسلمان ہیں ایمان ہے جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہمارا ایمان ہے رزق عزت دولت صحت زندگی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں تو پھر اس چیز کو یا تو ہم تسلیم نہ کریں اور اگر تسلیم کر رہے تو مسئلہ ختم مسلمان کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ہمارا ایمان ہے ان جملوں پر غور کریں اپنے آپ سے سوال پوچھیں کیا آپ کو غیر قانونی غیر آئینی غیر جمہوری غیر مذہبی یا غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں کیا آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہیں ازادی اظہارے رائے آپ کا حق نہیں جمہوریت بچوں کی آپ کی خوشحالی کیا آپ کا حق نہیں کیا غلامی کیا چار پولیس والاں سے گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پاعمال کروانا ان کے گلو بٹوں سے روز زلیل ہونا سڑک پر کانسٹیبل سے لے کے طاقتوار شخص کی گاڑیوں کے نیچے آکے کو چلنا یہ آپ کی زندگی ہے یا قانون کی حکمرانی اگر آپ کا خواب نہیں تو یہ سب چیزیں جو زندہ معاشرے کا حق ہے وہ آپ کا بھی حق ہے آپ کا فرض ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے زنجیر بنائیں اللہ پر ایمان رکھیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو کبھی قانون توڑنے غیر آنی غیر اخلاقی غیر جمہوری روئی ہے کہ کبھی تائید نہیں کروں گا ہمیشہ پور عمل رہنے کی تلقین کرو ابھی بھی دیکھیں جلسوں میں خواجہ عاصف کو جو جوتے مار رہے ہیں یا لوگ پتھر ماروں کی سخت مضمت کرتا ہوں آپ نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اب لاہور والے کل دو وجہ لیبرٹی چوک خوف کا بت توڑیں گے انشاءاللہ یہ چھپ چھپ کر جینے چھوڑ دیں ڈرنا یہ اتنا ماریں گے آپ کو ڈرتے رہیں گے کہ آپ بھول جائیں گے سب کچھ تحریکہ نصاف کی قیادت چھین رہے ہیں عمران خان جیل میں رہے گا اگر آپ نے سات آٹھ دس مہینے نواز شریک کے مسلط کروانا ہے اپنی بربادی کروانی ہے دیکھیں جو حالات ہیں بڑے مشکل حالات ہیں اس کے باوجود ابھی الیکشن میں پنجاب میں اکتر نشستوں پر آپ لیڈ کر رہے ہیں چھتیس پر مقابلہ ہے تئیس میں تھوڑا ٹائف ٹائم ہے گیارہ نشستیں اوپر نیچے ہیں وہاں آپ کو محنت کی ضرورت ہے یہ آپ کے کل نکلنے سے یہ چونتیس نشستیں پنجاب کی صرف کل نکلنے سے آپ کی ہوں گی آپ الیکشن کے سارے نتائج بدل سکتے ہیں آئین کا آرٹیکل سولہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اسیمبلی میں اجازت ہے لیکن اٹھائیس جنوری کو نکلیں گے تب الیکشن کمیشن کیا کرنا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں دیکھیں الیکشن کمیشن انہوں نے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو کامیابی کے بعد تحریک انصاف میں شامل نہیں ہونے دینا یہ نوٹفکیشن کے اجلا کے تین دن کے اندر اندر آزاد امیدوار کو سیاسی جماعت میں شامل یہ پکڑ کے ادھر ادھر ڈال دیں گے میں آپ کو بار بار اس خطرے کی نشاندہی کروں اگر آپ کال نہ نکلے تو پھر آپ کا رونا جائز نہیں اب عمران خان کو جو سائفر کا کیس ہے اس میں دیکھیں بتمیز شخص وہ رضوان عباسی پروسیکیوٹر یہ جان بوجھ کر عمام کو مشتہل کرنے کے لیے سزائی موت اور چودہ سال کے بیان دے رہے ہیں فیلال تو آٹھ فرمی طاقت پر اسے ویل لیفٹ کریں کیونکہ خان کی جان قیمتی ہے اور یہ جان بچانے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ رکھا یہ ووٹ کی پرچی ہوگا عوام اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے جس طرح خان ایک ڈائری پکڑ کر نکلا تھا اور عوام نے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور خان کو ثبوت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں عمران خان کی کال پر کل لوگوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا پرمر انداز میں جمہوری انداز میں اپنے حق کا استعمال کرنا ہوگا کل آپ صرف اپنے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے نہیں عمران خان کے لیے بھی نکلنے جیل سے اگر خان کو باہر نکالنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے آٹھ فرمی کے الیکشن میں جو آپ کو ٹریلر دکھائیں گے دیکھیں فلم بنتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا ٹریلر پہلے آتا ہے یہاں پہلے ٹریلر ہوگا پھر فلم بنے گی یاد رکھیں آٹھ فرمی کی فلم کو ہو جائے گی اور ان کا خوف کا بودھ ٹوٹ جائے گا آٹھ فرمی کو دھاندلی نہیں ہوگی لیکن اگر خدا نہ خاصتہ آپ نہ نکلے تو پھر آٹھ فرمی کو دھاندلی کی بدترین تاریخ جیسی مثال آپ کو کبھی نہیں نظر آئی الیکشن کے فل فور بعد یہ لوگ انٹرنیٹ کو قابو کر کے تمام سوشل میڈیا کی ایپس کو وقتی طور پر پابند کر دیں گے آپ کو کوئی پیغام نہیں مل سکے گا پھر یہ آزاد امیدوار الیکشن کمیشن انہیں گسیٹ کے آدھے ادھر آدھے ادھر اس طرح کر کے آئی پی پیز اور بلاول کے حوالے کر دے گا تحریک انصاف کے لوگ دوسری جماعتوں میں شامل آپ کی ساری 27 سال کی میند اور دو سال کی قربانیاں سب ضائع اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کو سامنے لا کے تحریک انصاف کو ریجسٹرڈ اس کے نام پہ کر دیں گے اپوزیشن اسے بنا کے سامنے لے آئیں گے تحریک انصاف کے لیٹر ہیڈ کی نکل پہ آپ دیکھیں نیشنل کانفرنس اس نے کر دی الیکشن کمیشن میں اس نے رپورٹ جمع کروا دی سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعریفیں کر رہے ہیں اور الیکشن کے انعقاد کے لیے اب تو کور کمیٹی اور لیگل ٹیم کو اسے فیلال نوٹس بیجنا چاہیے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے جلدی دے الیکشن کروا لیں کہ اس فرادیہ کا ٹاؤٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف ستائیس سال کی خان کی مینط ہے آپ کی دن رات کی کوشش ہے تحریک انصاف والوں گی یہ دن دہارے ڈاکہ برداشت نہ کریں میں اسی لئے عوام سے بار بار اپیل کرتا رہوں گا کہ ساری گیم آپ کے ہاتھ میں سات مہینے نواز شریف کو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑا یہ جو چون سٹھ فیصد نوجوان ہے اور باون فیصد خواتین ہے یہ آپ کا کل کا دن ہے یہ آپ کی بہت لازمی شرکت ہے خیبر پختون خواہ تو سارے کا سارا آپ کو نظر آئے گا بلوچستان آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا صرف پنجاب میں فیصلہ کن کردار ہے سندھ میں بھی دیکھ لیں گے آپ پنجاب میں بھی لاہور سب سے اہم ہے یہ شو پر امن کامیاب ہونے کی دیر ہے آٹھ فروی کو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے ورنہ اس کے بعد جتنے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں تک کا معاملہ یہ سارے ہونے آپ کو نظر آئے گے نواز شیف کی طرح دیکھیں ذہنی کیفیت یہ بن چکی ہے کہ وہ ولدیت کا خانہ کر بدلنا چاہے وہ تیار ہے وہ ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگانے والا سب سے زیادہ اگر ووٹ کو اور ووٹر کو کسی نے زلیل کیا تو وہ نواز شیف نے کیا کھلے عام سرے عام دھمکیاں وہ موسن رانجا چودری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا نو میری کہتا جی سوشل میڈیا پہ لوگ صرف مہم جلا رہے ہیں الیکشن میں ہم منجی ٹھوکے کے کال تک نون لیگ میں چامل ہو جو چوبیس گھنٹوں میں ورنہ انجام برا ہوگا اندازہ کریں ذہا دھمکیاں اس طرح سرکاری افسران ادارے مکمل طور پر ان کرپٹ لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں پوری قوت سے تحریک انصاف کے امیدواروں اور حمایتیوں کو سیاسی منظرنامے سے دور کر رہے ہیں بھرپور طاقت استعمال ہو رہی ہے نہیں ہے اب طاقت آپ کے ہاتھ میں قربانیوں اور شہیدوں کا خون بیچنے والے یہ لوگ اب معاشی پلائن آپ کو بنا کے دیں گے انیس سو ستر کے الیکشن اور دوزار چوبیس کے الیکشن میں دیکھتا ہوں بالکل ایک جیسے لیکن بنگلہ دیش کی قوم جنہیں یہ ناٹے کہتے تھے ہکارت سے دیکھتے تھے یہ دو ٹکے کا جملہ ان کے لئے نکالا تھا بنگالی انہوں نے پھر آپریشن بھولا برداشت کیا تفان آپریشن سرچلائٹ برداشت کیا سارے مظالم ظلم جبر لیکن وہ کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لئے آج وہ اکیس گناہ آگے نکل گئے ہیں آج بنگلہ دیش پاکستان کو کرزہ دے سکتا ہے اور آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا رینما شیخ مجیب کی طرح نہیں شیخ مجیب نے تو پھر ہندوستان کو آواز دے دی خان تو ایک ہی آواز دے رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میری عوام میرے پاکستانی اور اللہ عنہ الحق نواز شیف سے گالیاں سن رہے ہیں تھرڈ کلاس بہہودہ انپاڑے شخص کیا باتیں کر رہے ہیں ایک پہلے طاقتور کہہ رہا تھا جی نوجوان گم رہا ہیں اب نواز شیف تو حد ہی پھلان گیا کہ جی خیبر پختون خالب بے وکوف ہے خواجہ عاصف کہتا تھا پہلے بیرونے ملک پاکستانیوں کو یہ یہاں صرف دفن ہونے آتے ہیں ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں دوسرا طاقتور کہتا تھا کہ پاکستان توڑتے والی حکومتیں کیسے چلنے دیں حالانکہ حقیقت پاکستان دیکھیں ٹوٹا جرنل جہیا کے دور میں افغانستان سے سوویی یونین کے اخلاق کے وقت ورداتی ہوئی وہ کون تھا جرنل زیاء الحق بعد میں اسی ہزار پاکستانی اور ڈیڑھ سو ارب ڈالر کا نقصان کس کے دور میں مشرف کے کوئی ایک بھی سیاسی رہنما نہیں تھا نواز شریف جو آج بے وکوف آپ کو کہہ رہے خیبر پختون یہ وہی بندہ ہے جس نے جاگ پنجابی جاگ تیری پانون لگیا دا نعرے لگا کر سبائیت کا کارڈ استعمال کیا پورے پاکستان میں غیرت دلیری بہادری کردار وفان نوانا کسی کو آتا ہے تو وہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں سے سیکھیں سیاسی شعور کا اندازہ کرنا ہے تو وہاں دیکھیں ایک موقع دیں نہ ڈیلیور کریں دوسری برد قریب نہیں جاتے یا فضل و ریمان این پی پیپلز پارٹی ساروں کا حال دیکھیں نون لی کا حال دیکھیں خان پر جو بھروسہ ہے محبت ہے عقید ہے تو اس کی وجہ ایک تو ظلموں سے تم پہ خان ان کی وقالت کرتا رہا آپ کو یاد ہوگا جب بائیڈن پاکستان ہے زرداری نے سب سے بڑا انام اس کو اس پاکستان کا سیول اوارڈ دیا بدلے میں بائیڈن نے کھل کا ڈرون مارے نواز شریف آیا ریمن ڈیویس نکلا پنجاب سے احمل کانسی کو بیچ دی آفیہ کا معاملہ ہو یہ سارے کے سارے لو اپٹ آباد سلالہ ڈان لیگ یہ سارے کے سارے نواز شریف کے کارنامے ہیں جو بے وکوف اتنا خود نہیں جانتا کہ کارگل کی پوری کاروائی مشرف بتاتا رہا آخر میں کہتا ہے سینڈویچ بڑے اچھے تھے جس کا دماغ سری پائے بریانی کیمہ نان کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں گولمنڈی کے یہ چور چوکیدار کے ساتھ مل کر پہلے بھی پختون پنجابی سندھی بلوچ سارے کارڈ استعمال کر چکے ہیں پھر شیعہ سنی وہابی بریلوی استعمال کر گئے لیکن ان کی بدقسمتی اور پاکستان کی خوش قسمتی ایک محبے وطن اصل عاشق وطن پاکستان کی محبت میں آیا اس نے کہا میرے پاکستانیوں اس نے نہیں کہا میرے پنجابیوں میرے بلوچیوں میرے پتھانوں میرے سندھیوں اس نے کہا میرے پاکستانیوں یہ تمہارے وسائل لوٹنے والے ہیں آج عوام کو وہی کرنا ہے آپ نے کل نکل کے دیکھیں آج بھی چیخیں مار مار کے سہولتکاروں کو اپنے آقاؤں کو کہہ رہا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی حکومت بننے دینا غلطی تھی یعنی عوام بوٹ کو عزت دیتی یہ سوچ رہے کاش اس وقت میں ان کے نیچے جس طرح لیٹا تھا اسی طرح ہی لیٹا رہا تھا نکلنے کی کوشش نہ کرتا آج چار محل سپین اٹلی میں اور بن جاتے میاں جھوٹ شریف سوریس کا بھائی جو ہے شہباز شریف دونوں بھائیوں کی واردات نواز شریف کہتا ہے شہباز شریف کو میں نے کہا گورنمنٹ نہ لو مزارت عظمہ لو مطلعہ مزارت عظمہ گورنمنٹ میں اس کو فرق نہیں سمجھا جا پتہ نہیں کون لو حقیقت میں یا تو اتنے اہل ہیں اتنے نکھٹو پرلے درجے کے انپان یا پھر بہت بڑے فنکار یقین کریں یہ لگتا ہے یا تو عوام بیڑ بکری ہیں پوری کابینہ شہباز شریف لے کے نواز شریف کا بھائی دوسرے دل لندن پور پوری کابینہ 88 وزیر تھے اس کے کہتا ہے میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اور ڈیفالٹ اتنا بڑا جھوٹ حاکان عباسی مفتہ اسماعیل زبیر عمر ان کی کچن کی کابینہ کے لوگ ان کا حصہ تھے وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا تو نام و نشان نہیں تھا دس ارب میڈیا کو انہیں دیا کہ ڈیفالٹ کی کہانی چلاو وہ بھی پکڑے گئے اس کے بوجود دو نمبری کر رہے ہیں عوام کو سب کچھ پتا ہے لوگ چلے سٹیٹ بینک کی فکرز نہیں دیکھتے ورلڈ بینک کی فکرز نہیں دیکھتے اور مہنگائی تو لوگ سب دیکھتے ہیں خان کے دور کو میں کوئی دو سو سال پرانی بات نہیں کہہ رہا دو سال پرانی ڈالر اکسو چھہتر سے دو سو اسی کا پہنچا پیٹرول ڈیٹ سو سے دو سو بانے میں چھہر پیسے چھہ سٹھ پیسے بجلی دو سو فیصد گیس مہنگی اکسو تیس کے انڈے پانچ سو پہ مہنچے سات سو سے بار اسو تک آٹا دیکھ لیں تین ہزار کا توڑا بیس کلو کا توڑا پہنچ چکا ہے عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے مہنگائی کس عوام کو بے فکر بنائیں گیا اب سائفر کی بھی بات کرتا چلوں بڑا اہم معاملہ وہاں بھی ہو چکا ہے یڈیالا جیل میں اب تو سماعت انہوں نے سنوار تک کی آج نو مزید گواہان کی جرہ ہوئی تیرہ پر مکمل ہو چکی ہے نو رہ گئے ہیں یہ فیصلہ چھے فروری کو دیں گے شاہ وحمود قریشی نے کہا کہ نجب سیٹھی کہہ رہا ہے پانچ فروری کی تاریدے جج جبل حسنات بریم نواز کا وکیل وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ آپ کو کیسے پتا ہے میں اعتماد کر دیا خان نے کہا پانچ فروری اگر نجب سیٹھی کہہ رہا ہے تو میچ فکس ہے لیکن فکس میچ عوام بدلے گی میں بار بار کہہ رہا ہوں کل بڑا اہم دن ہے اور صحافیوں کی تنظیم ابھی جو کورٹ میں آپ کو بتا ریپورٹرز ہیں دو تنظیمیں ہیں ایک پریس اسوسیشن سپریم کورٹ کی اور ایک سلام آدھائی کورٹ جنرلس اسوسیشن انہوں نے ایف آئی اے کی طرف سے جو صحافیوں کو نوٹس ملا اس کی مضمت کی قاضی فائز نے نوٹس لیا چیمبر میں بلایا کیس سنوار کو سو موٹو ایکشن سمجھ لیں آپ تین رکنی بینچ سنے گا جسٹس ہے محمد علی مزر جسٹس مسارت حلالی اور قاضی فائز خود ہوگا اب ایف آئی اے اس وقت صحافیوں کو عراسہ کر رہی ہے آپ کو بتا ہے یہ اس خود نوٹس کی سماعت ہوگی دیکھیں ان صحافیوں کی جو لسٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی کیا پہلے عمر بندیال کی نہیں ہوئی یا تو قانون بنائیں اسطور کا نام پہلے نمبر پہ جس کے گھر قاضی فائز خودہ علیہ کے ساتھ ہمدردی کے لئے پہنچا اس وقت اچھا بندہ تھا آج یہ بستہ علف کا بدماش ہے بھئی اس طرح یا تو قانون ہو نا سب کے لئے کہ تمام جج برابر ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ایک جج اچھا ہے دوسرا برا ہے نواز شریف کے بچوں پر پاکستان کا قانون نہیں لگتا نون لی کے لوگ عمر بندیال کو چیف جسٹس کو آئیشہ ملک کو ساکر بن سار کو مظاہر نکوی کو اجازل حسن کو مریم نواز جلسوں میں جو مرضی دل میں آئے کہ قانون نہیں لگتا تو پھر قانون کسی پہ بھی نہیں لگتا ہم تو نہیں مانتے ایسے قانون کو جو کمزور کے لئے ہو طاقتور کے لینا ہو ایسا قانون جوتے کی نوک پر لگائیں نام جتنے مرضی دیکھیں کرکٹ میچ میں ہر گیند کو نہیں کھیلنا ہوتا کچھ گیندوں کو آپ ویل لیفٹ کرتے ہیں میں ویل لیفٹ اسی لئے کرتا رہا لیکن یہ جس طرح واردات کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پریشر ٹیکٹکس ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا لوگ اس وقت اپنا سر دینے کو تیار ہیں آپ نوٹس بھی بات کر دیں صرف سادی سی بات یہ ہے قانون پہ چلنا قانون کہتا ہے کہ آپ ازادی اظہار رائے آپ کھل کے تنقید کریں فیصلے پہ کریں کردار پہ کریں آپ جو خبر ہے اس پہ تجزیہ دیں جو آپ کے دل میں آتا ہے اب یہ کوئی مذہبی شخصیات تو ہیں نہیں کہ ان کی شان میں گستاخی یا تو پھر قانون ایک ہونا پہ مانا کہ آپ نے بندیال صاحب کو چیف جسٹس نہیں ماننا آپ نے صرف قاضی فائز کو ماننا ہے تو پھر تو غلط ہے معاملہ یا تو قانون ہوگا اکراس تا بورڈ سارے اس کی زندگی ٹرافک لائٹ پہ لال بطی سب کے لئے سیم ہے لیکن یہ نہیں نواز شریف گزر جائے آصف زرداری گزر جائے مجھے اور آپ کو پکڑ لیں نہیں میں تو نہیں مانوں گا اسی طرح جو قانون سب کے لئے برابر اگر اسے مانیں گے توشہ خانہ کیس میں بھی کیا اور نواز شریف انہی گاڑیوں میں بیٹھ کی فیصلہ سننے جاتا ہے خان بے وہ توشہ خانہ کا کیس چل رہے تو یہ اس طرح کا قانون کو تو کوئی تسلیم نہیں اسی لئے نواز شریف کی بیٹھے کہتے ہیں ہم پہ قانون لگتے ہی نہیں اگر ان پہ نہیں لگتا تو پھر ہم پہ میرے پر آپ پہ کیسے لگ سکتا ہے تو اس لئے اس طرح کے قانون کی کوئی ہو کا یا تو قانون ٹھیک کریں اپنے ذابطے ٹھیک کریں پھر سارے اس کو مانیں گے نئی توہ تاکھتوار اور کمزور کے قانون کو تسلیم کرنا یہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہو سکتا ہے ذی شعور خسینی نہیں مانے گا کبھی چاہے جو مرضی ہو جائے اپنا خیال رکھیں اگلے انٹرو میں میرے ساتھ ابھی اسد کیسر صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آج جو لیاقتباہ کا جلسہ بھی ہے پھر یہ نواز شریف کے جو کمنٹس ہیں خیبر پختون خواہ کے لوگ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے تین دفعہ کتو وزیراعظم راتو بات کس طرح کر یہ ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ اور معاملات ہے کل کے پلان کے برے میں ان سے پوچھیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ